اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیون اپ کا استعمال کرتے ہوئے کلیجی کو کیسے سوفٹ بنایا جاتا ہے اور مزیدار قسم کی مسالہ دار کلیجی جو کہ عید پر سب کی فیورٹ ہوتی ہے اس کو بنانے کا مکمل طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک مکمل کلیجی لی ہے اور اس کے درمیان میں ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے کٹ کس لیے لگائیں گے کیوں لگائیں گے یہ آپ کو ویڈیو میں میں آگے جا کے بتاؤں گا جلدی سے پہلے ہم پوری کلیجی پر کٹ لگا لیتے ہیں تو کٹ دوستو لگ چکے ہیں اب یہاں پر ہم ایک ٹیبل سپون نمک کا لے رہے ہیں اور اس کو اپلائی کریں گے پوری کلیجی کے اوپر تمام کٹس کے اندر بھی اچھے سے لگا دیں گے تاکہ جو نمک ہے وہ کلیجی پر اچھے سے لگ جائے دوستو نمک جو ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو کٹس ہم نے لگائے تھے اس کے اندر آپ نے لسن کے تمام جوے لگا دینے ہیں لسن کی خوشبو پوری کلیجی میں چلی جائے گی تو جناب تمام جوے جو ہیں وہ ہم نے لگا دی ہیں اور یہاں پر ہم نے اپنا میجیکل ٹریک استعمال کرنا ہے کلیجی کو سوفٹ بنانے کے لیے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے سیون اپ تو سیون اپ یہاں پر دوستو لیتے ہیں اور اس کو کھولیں گے اور کھول کر ہم نے ایک کپ سیون اپ کلیجی کے اوپر ڈال دینی ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تو دوستو اس کی میری نیشن آپ سمجھ لیں لیکن آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو دیکھ رہے ہیں دوستو سیون اپ ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے دوستو اب ہم کلیجی کو اٹھا لیں گے یہاں صرف تمام لسن کے جوے دیکھیں آسانی سے خود ہی ریموو ہو رہے ہیں ان کو نکال دیں گے اور ان کا پیسٹ بنا لیں گے جبکہ کلیجی کو ہم رکھیں گے کٹنگ وبلڈ کے اوپر تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کن کو لیں اور اللہ اللہ دیاللہ کلیجی گے ہم نے اس کے چھوٹے 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 پیسز بنا لیں ہے آپ نے یہ دیکھا ہم نے درمیانے میڈیم پیسز بنایا ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح بنا لینے Napoleon تو دوستو برطن لیا ہے اس کے اندر ہم ہاپ کپ آئل ایڈ کر رہے ہیں آپ کھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آئل دوستو گرم ہو چکا ہے یہاں پر ہم ایک عدد بڑا پیاز بلکل باریک کٹا ہوا ایڈ کر رہے ہیں میں نے یہاں پر چوب ایڈ کی ہے آپ سلائس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے گولڈن براؤن ہونے دینا ہے تو پیاز دوستو ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے کلر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے خوبصورت کلر آنے دینا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کی ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے تو دوستو لسن ادرک کا پیسٹ بھی فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کلیجی ایڈ کر دی اور دس منٹ کے لیے اس کو اسی طرح ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر بھی تبدیل ہو جائے اور اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے تو دوستو تقریباً دس منٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انگلیجی کا کلر اچھے سے تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو پانی تھا وہ بھی نکل گیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مزید پھون لیتے ہیں اور یہاں پر دوستو ہم نے ٹیماتروں کا پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ چار عدد درمیانے میڈیم ٹیماتر ہیں ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ اس لیے دوستو تاکہ ٹیماتروں کے جو سلائسیز ہوتے ہیں آج کل نظر آ جاتے ہیں وہ نظر نہیں آئے جی تو دوستو تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کرنی ہے لال مرچ ایک ٹیبل سپون ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے زیرہ ایک ٹی سپون ہے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہے دھڑا مرچ ہم نے ایک ٹی سپون ایڈ کی ہے اور ہم نے حلدی دو سے تین چھٹکی ایڈ کی ہے تو دوستو یہ چیزیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہیں اپنے حساب سے آپ نے ایڈ کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو فالو کریں تو علم دلیلہ دوستو دس منٹ کی بھنائی کے بعد کلیجی کا آپ کلر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست قسم کا بنایا ہے آپ نے ریسپی کو فالو کرنا ہے تو بلکل سیم کیجئے گا تاکہ مزیدار قسم کی کلیجی آپ گھر پر بنا سکیں تو یہاں پر ہم دوستو دہی کے ایڈ کر رہے ہیں ہاف کپ میں نے دہی کے لیے پھینٹا ہوا اس کو ایڈ کریں گے اور دس منٹ کے لیے مزید اس کی ہم بھنائی کر لیں گے تو الحمدللہ سبحان اللہ دوستو کلیجی بہت ہی مزیدار قسم کی تیار ہو چکی ہے آپ مسالہ دیکھ رہے ہیں گھی کیسے اوپر آیا اور کتنی مزیدار قسم کی کلیجی تیار ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی محبت سے زور نوازیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تاکہ نئی ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہو سکے دوستو تو اسی کے ساتھ میں آپ سکھ لیتا ہوں اجازت ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ